دوستو میں ہوں خلیل شنبل with ducks and happiness دوستو ہماری آج کی ویڈیو ہے یہ پیجن بریڈز کے بارے میں اور کبوتر کی آلہ نسل کے بارے میں بریڈن پیٹ اور ہائی فینسی ریسر پیجنز ہیں اور یہ دیکھئے بہت ہی زبردست کبوتر ہیں اور ان کی مطلب ایک نیچرل محول میں میں ساتھ ساتھ آپ کو محول بھی ان کا دکھاؤں تو یہ بلکل ایک deserted area ہے اور یہاں پر یہ دوستوں نے رکھے ہوئے ہیں کبوتر بہت ہی آلہ نسل کے اور ان کی موسٹر ان کا یہ کمپیٹیشن کراتے ہیں جسے مقامی زبان میں کارا کہا جاتا ہے یا شاید آپ اسے کبوتر کا گولہ بھی بولتے ہیں تو اس کا ایک پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈربہ ایک سائٹ پہ اور تھوڑے فاصل پر دوسرا ڈربہ دوسری سائٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے مخالف پارٹی کا اور یہ پھر آپس میں ان کی اڑان ہوتی ہے مکس اپ ہوتے ہیں اور یہ کبوتر اپنے مختلف پارٹیوں کے لائیو کمپیٹیشن میں پکڑتے رہتے ہیں دوستو یہ اس طرح کی میری ویڈیو آلریڈی میرے اس چینل پر موجود ہیں اور وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو میں آپ کے لیے لاتا رہوں اور ساتھ میں آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے اور ساتھ میں آپ وینڈو میں آل کا بٹن آپ ضرور پرس کریں گے تاکہ نوٹیفکیشن میری ویڈیو کا آپ کو ٹائملی اور پراپرلی ملتا رہے تو پوچھیں ہیں ان دوستوں سے میں پہلے تو آپ کو اس کے لاؤفن کا ویزٹ کرا دوں یہ دیکھئے یہ ہے ان کا ایجنل لک اور یہاں پر یہاں پر کیا بات ہے بہت زبردست انداد میں اپنی بولی کرتے ہوئے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت پریندے ہیں یہ اچھا میں اب تعریف کراؤں گا مختلف کبوتروں کا کہ کون کونسی یہ بریڈ کے ہیں یہاں پر رکھے ہوئے کبوتر دوستو یہ گاورا کبوتر ہے اس کے کتنی قیمت ہے یہ ایک ہزار کا ہے اور یہ جو دو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا لٹھا سے یہ کتنے کی ہیں یہ ہزار ہزار اچھا زیادہ سے زیادہ قیمت بالا کیتنے کی ہیں آپ دو ہزار موسیقی دوستو یہ جو آپ پیجن دیکھ رہے ہیں یہ سیاہ پاموز ہے اور یہ کتنے کا ہے یہ ایک ہزار روپے کا ہے اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایڈنٹیفیکشن یہی ہے کہ یہ اس کے فیدر بلیک اور اس کا جو سامنے چسٹ ہے وہ وائٹ ہوتا ہے تو یہ کیا نا ہے سیاہ پاموز کہلاتا ہے اور اس کے پاموز کی میرا خیال پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس کے جو پنجو پر ہوتے ہیں تو اسے اور اس کے علاوہ دوستو آپ ساتھ ساتھ ماحول کو بھی انجائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ماحول ہے اور لینڈسکیپ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بلکل پیور ویلیج اور پیور ایک لائف والا جی یہ کونسا ہے دوستو یہ جو آپ پرندہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے برفائی برفائی اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس کی ایک تو جو ہے وہ سامنے آپ اس کے ہیڈ پر دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی نکلی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ بلکل گرینش کلر کی ایک چمک آ رہی ہوتی ہے سامنے اس کے سینے پر اور ڈارٹس ہوتے ہیں اس کے یہ دیکھیں اور گری ٹائپ اس کا کلر ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے یہ دیکھیں فرنڈز اچھا یہ فارسیل ہی ہیں بچیں دیں بھی ہی بھی اچھا فرنڈز آپ میں سے کسی کو اگر ان میں سے کوئی پرندہ پسند ہو تو آپ نیچے ڈسکرپسن میں میں ایک نمبر دے دوں گا آپ اس سے نمبر پر رابطہ کر کے تو ان کی خرید و فروغ کے بارے میں بھی آپ مزید جان سکتے ہیں برینش دیس اس آلی باٹ مائی ویڈیو باٹ اپری جن اب سو کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور شیئر کیجئے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ تو ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب آپ مجھے دیجئے اجازت سی یو ان در نیکس ویڈیو تل دن اللہ حافظ